السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوماری گفتگو چلی سورہ النملکی آیت نمبر 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ بڑے عرش کا مالک ہے قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظرو اسدقتم گندہ من القاذبین اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے یا تُو جھوٹوں میں ہے فیدت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ از جانب بندہ خدا سلیمان بن دعود بسوہ بالقیس ملک شہر سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے اس کے بعد مدعیے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو اس پر آپ نے اپنی محل لگائی اور حد حد سے فرمایا اِذْ حَبِّ کِتَابِ حَاذَا فَالْقِي الَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانُظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حد حد و مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا اس وقت بلقیس کے گرد اس کے آیان و حضرہ کا مجمع تھا حد حد نے وہ کتاب بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور وہ اس کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر قَالَتِ آئیُهَا الْمَلَوِنِّي اُلْقِيَ اِلِيَا کِتَابُ الْكَرِيمُ وَعُرَدْ بُولِي اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا اس نے اس خط کو عزت والا یا اس لیے کہا کہ اس پر محلقی ہوئی تھی اس سے اس نے جانا کہ کتاب کا بھیجنے والا جلیو المنزلت بادشاہ ہے یا اس لیے کہ اس مکتوب کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے چنانچہ کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم وعلا اللہ تعالیٰ وعالی یا وعتونی مسلمین یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو یعنی میری تعمیر ارشاد کرو اور تقبل نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں وعتونی مسلمین اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو فرمان فرما بردارانہ شان سے مکتوب کئی مضمون سنا کر بلقیس اپنی آیان دولت کی طرف متوجہ ہوئی بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لئے تیار ہیں بہادر اور شجاہ ہیں صاحب قوت و توانائی ہیں کسیر فوجیں رکھتے ہیں جنگ آزما ہے اور اختیار تیرا ہے تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے اے ملکہ ہم تیری اطاعت کریں گے تیرے حکم کے منتظر ہیں اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے یا ان کا مدہ یہ ہو کہ ہم جنگی لوگ ہیں رائے اور مشورہ ہمارا کام نہیں تو خود صاحب اقل و تدبیر ہے ہم بہرحال تیرا اتباہ کریں گے جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے کیے آلت ان الملوک مادہ تعمرین یہ آج کی تھوڑی سی گفتگو رہی جو حضرت سلیمان اور بلقیس کے مابین ہوئی اور اس واقعے کو قرآن اپنے اسلوب میں اپنے انداز میں بیان فرما رہا ہے جس کو ہم نے اور آپ نے سماد کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مضمون کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ